محمد آگئی محمد آگئی محمد آگئی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاؤ آج میں آپ کو بہت پوائنٹ پر لکے جا رہا ہوں میرے پیاروں پہلے یقین بنالو بلو کرنے درنے والا اور قسم اللہ کے آج ایک بات کر کے دیو ایک بات یقین بنالو میرا اللہ بلو کون میرا اللہ بلو کرنے دھرنے والا سب کچھ کون میرا اللہ اللہ نام ممکن کو دی ممکن بنا دے گا جیسے میں نے آپ کو نام لیا بھی خاجہ کون خاجہ مہین دن چشتی اجمیر والے بابا بولو خاجہ قریب نواز بولو وہ مانو میں نے ایک دن اچانک فجر کی نماز کے بعد سب کو جمع کیا اجمیر میں اجمیر کی بات کر رہا ہوں صاحب موردوں کو جمع کیا اور کہا چلو چلو اپنا کپڑا اپنا بڑھتن اپنا سامان پھٹا 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 تیار کر کے میرے پاس آؤ اچھا وہ زمانے میں ایسے لوگ نے جو پوچھے کہ حضرت کیوں صاحب لے کے آگے کہا سب تیار ہو لیا کہا سب تیار ہو لیا کہا چلو ہم کو چلنا تو ان کے جو خاص مرید تھے جن کا نام ہے ابو لیس کیا نام جو ان کے ساتھ وہاں سے آئے تھے سمرکن سے وہ انہوں نے کہا سب تا کپڑا بڑھتن سب جمع کیا سب ٹھیلے جمع ہو گئے کہا جانا کہا ہے تو کہا کہ آپ کو گاؤں گاؤں جانا ہے کریہ کریہ دہا دہا علاقہ ہدا کا شہر شہر بستی کہا کیوں جانا کہا خادل جنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا کہ سب کو لے کر جاؤ اور گاؤں گاؤں میں جا کے اعلان کرو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے آپ لو بولتے جانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام وعلا خمس شہادتی اللہ علیہ اللہ وانم محمد الرسول اللہ و اقام الصلاہ و ایتائی الزکاہ و عج البیت و سوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پورا مجمع بولے کتنی چیزوں پر پانچ چیزوں پر نمبر ایک بولو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا یقین ہونا گواہی دینا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو پانچ رکی نماد پڑنا نمبر تین سال میں زکاة دینا نمبر چار روزے رکھنا نمبر پانچ حج بیت اللہ کرنا بولو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر خاجہ گریب نماد خاجہ موئین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا سب کو جمع کر لو اور گاؤں گاؤں دیغات دیغات علاقہ علاقہ بستی بستی جاؤ اور جا کے اعلان کر دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو سب تیار ہو گئی جتنے صد بتاؤ یہاں کوئی اعلان کریں کہ کل صبح اتنے کو جانا ہے حل دروائے میں بیوی کو پوچھوں گا جزدی کوئی تیار وہاں سب تیار کیونکہ حضرت کا حکم تیار اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمارے اپنے ایک ریسپونسیبلیٹی ایک ذمہ داری رکھی ہے بھلائے کا حکم دیتے جاؤ اور برائیوں سے بلو نا برائیوں سے پڑو نا میرے ساتھ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیرہ امہ اخریجت لن ناس تأمرونا بالمعروف وتنہونا علی المنکر وتؤمنونا باللہ حضرت خاجہ محین الدین کشری رامت اللہ نے اپنے پورے کافرے کو لے کر کبھی ایک گاؤں میں چلے گئے اس کے بعد ایک دیخات میں چلے گئے اس کے بعد ایک قریہ میں چلے گئے اس کے بعد ایک بستی میں چلے گئے پھر ایک گاؤں میں چلے گئے حضرت خاجہ محین الدین کشری سب کو لے کر چلے جا رہے گاؤں میں دھئے گئے تو کیا دھئے کہ گاؤں کے سارے لوگ گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے ہیں جیسا ہم ہندروں میں انٹر ہو رہے ہیں اور ہندروں کے انٹر پر ہی آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے تو میں اندر آؤں گا میرے وہ بیان کرنے آنے جب سب باہر ہی ہے تو اندر تکانی کی ضرورت کیا تو سب دھاؤں کے باہر کنانے پر کھڑے اور کھڑے پیسے مان امرد ہیں اورتے ہیں بچے ہیں سب کو باہر آنے کی ضرورت کیا اور اس لئے سب کو آنے کی ضرورت کیا تو جو گاؤں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں دو تین گاؤں کے بڑے بڑے وہ آگیا ہے تو حضرت معاملہ ایسا ہے آپ آئیں ہم کو بہت خوش ہی ہے آپ اجمیر والے بابا آئے اس سے بڑھ کر کیا باتوں کی لیکن ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ساتھ میں بولو دونوں یعنی یہاں گاؤں اور یہاں جنگل دونوں اور جنگل ناگ لگ گئی ہے اور ایسی بھڑکدار شولے والی ایسی زبردست آگ لگی ہے کہ تھوڑی دن میں وہ یہاں آئے گی آگ گاؤں میں آئے گی اسی لئے آپ دیکھو ہم ہمارا کپڑا برطن زیور سواری جتنا فرنیچر ہم سے ہو سکا ہم لے کر آئے اور سب لے کر جائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلو کیونکہ جب آگ آئے گی ہماری زمین برباد ہوگی ہمارے کھیت برباد ہوگی ہمارے گھر برباد ہوگی ہمارے بار برباد ہوگی وہ جو ہونا ہوگا کیونکہ وہ ساری چیزیں تھوڑی اٹھا سکتے جو اٹھا سکتے وہ لے کر آئے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلو اب رکنا نہیں وہ سب کاؤں پر بڑے بڑے کہیں گے کہ اب رکنا نہیں اب چلو سب آگا ہمیں تو تیشتی مسکر آئے بولو سبحان اللہ کہا میں تو گاؤں کے اندر جاؤں گوا کہا جاؤں گوا سب نے کہا حضرت آگا آگا آئے گی یہ جن تک آپ کا پیدا کرنے والا حکم نہیں دیتا بولو سبحان اللہ یہ ہے توہید لا الہ اللہ اب جو اجمیر سے ساتھ میں آئے تھے وہ بھی ساتھ میں چلے اور حضرت خاجہ موہین ادھن تیشتی پیچھے مڑے کہاں گاؤں والو آپ کو آنا ہے تو آؤ باقی جو میرے ساتھ اجمیر سے آئے وہ تو میرے ساتھ میں چلیں گے باقی آپ لوگوں کو آنا ہو تو آؤ نہ آنا ہو تو کوئی بات نہیں کہ کچھ لوگ کچھ جانے لگے تو کچھ نے روکا کہاں کو جلنے کے لیے زیادہ آجانا واپس آجانا مطلب تھوڑے بہت گئے اور سارے گئے لیکن معاملہ کیا ہوا جب گاؤں کے بیچوں بھی چونچے تو دیکھا دھواں اوپر آرہا ہے دھواں اوپر آرہا ہے اور پھر دھواں آرہا ہے پھر ایک آگ کی چنگاری آرہی ہے پھر آگ کا شو مطلب ہے کہ آگ گاؤں میں آگئی ہے ہم یہ سمجھ رہے گئے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن دیکھو آرہا وہ دھواں بھی نظر آرہا وہ چنگاری بھی آرہے اور دیکھو آگ کا شولہ بھی بھڑک کے آرہا حضرت خانہ مہینہ نے چشلی بھی انتظار کیا جب آگ کریب آئے ایسا جوکے اپنا جودہ نکال کیا نکال ہے چمڑے کا جودہ مالنے وہ بھی کتنی جدہ سے پٹا ہوگا وہ جودہ لیا سب سمجھ حیران ہوگا کہ چھوٹے کا کیا کرے گئے لیکن یوں آپ کی طرف پھیکا بلو یوں آپ کی طرف پھیکا اگزائی بنیوں آپ تک تو جانے والا بھئی ہم بھی اپنا چھوٹا پھیکے تو دیوار تک بھی نہیں جائے گا یہ آپ کی طرف یوں پھیکا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا سننے والوں نے سنا اور عبرت پکڑنے والوں نے عبرت پکڑا کہا کہ حضرت نے یوں چھوٹا ہوا میں لہرایا بس وہ یوں گیا اور یوں زمین پر آیا اس سے پہلے پس جوٹا جو آ گیا حضرت نے واپس جوٹا بولو تھوڑے جن میں خبر پھینڈ گئی آگ بجھ گئی آگ بجھ گئی وہ جس نے گاؤں والے پادر پہ کھڑے تھے وہ سب کے سب سب کے سب آ گئے سب آ گئے حضرت نے وہ جو بڑے بڑے جو آئے تھے گاؤں کے ان کو کہا جاؤ جنگل میں جاؤ دیکھو کہاں آگ لگی تم لوگ کہہ رہے تھے جنگل میں آگ لگی کہاں آگ لگی وہ سب گئے اور ایک آگ گھنٹے کے بعد آیا اور روزے روزے کہاں حضرت جنگل میں آگ لگی نہیں ہے کیونکہ آگ لگی ہوتی تو کوئی درد کا لکڑا کالا ہوتا کوئی پتہ کالا ہوتا لیکن ہم نے پورے جنگل کے چاروں طرف دیکھا کسی پتے پر آگ کا نشان بھی نظر نہیں آتا اب سب جمع ہو گئے حضرت کو جو بات کر لی تھی بات کیا بولو اسلام کی مبیان ایک تو یقین بنانا جیسے انہوں نے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول نماز روزہ سکاس آج اُمبر کافی دیر تک بیان گوا جب حضرت کے جانے کا اپوا کہاں میرا کام پورا ہو گیا اب میں یہاں سے جانے اوہ سارے گاؤں والے جمع ہو گیا حضرت ایک کام کرے تو کہاں کیا کہ یہی گاؤں میں رہ جاؤ یہی گاؤں میں رہ جاؤں ہم آپ کو گرون بھی دیں دیں گے زمین بھی دیں گے آپ یہ گاؤں میں رہ جاؤں تو حضرت نے کہا کیوں کیوں نہیں حضرت آپ رہیں گے تو سب آرامی آرام رہے گا حضرت نے فرمایا نہیں کیوں فرمایا نہیں فرمایا اس لیے نہیں کہ میں کوئی کام نہیں کر جب تک میرے نبی کا مجھے حکوم نہیں آتا میں تو مکہ مدینہ حج کو گیا تھا ہندوستان کائی کو آیا میں تو گھر سے نکلا تھا حج کے لیے اپنے ساسیوں کو لے کر وہ تو میرے نبی نے تیر رات خواب میں مجھے حکوم دیا ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ تو میں آیا ہوں اور اجمیر کا حکوم دیا میں اجمیر پہنچا یہاں کا مجھے حکوم ملا اس لیے میں جاؤں گا تو خود جوان دورتے دورتے کہا حضرت جائیں گے آپ ہاں جائیں گے کہا حضرت جوتہ دیکھے جاؤں حضرت جوتہ آپ نے پہلا ہے وہ دیکھے جاؤں جوتے کا کیا کروں گے میں وہ حضرت بہت خوبصورت تھے گھرے گھرے کیا کروں گے جوتے کا کیا کریں گے حضرت یوں اڑا یوں آگ حضرت کھا جاؤں گھرے چھنٹے ماشاءاللہ خوبصورت تھے لمبے لمبے ظرفے پالتے جو ان کی شکل و شباز لکھیے بس آپ کے چہرے کا رنگ بدلا اور بڑے جیسے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ جوتے نے آگ بوجھا دی تم کیا سمجھتے ہو میرے جوتے نے آگ بوجھا دی ارے وہ تو ذہن اُنایا تو جوتہ لکھے پھیک دیا ارے چاہتا تو میرے ہاتھ میں جو رومان ہے وہ رومان اُڑا دیتا ارے چاہتا تو صرف اپنا ہاتھ سے اشارہ کر دیتا پھر فرمایا اے گاؤں والو یہ مجھ سمجھنا کہ میرے جوتے میں کما لے یہ مجھ سمجھنا کہ اگر میں کپڑا پھیکتا تو میرے کپڑے میں کما لے یا میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا تو بھی آگ بوجھ جاتی یہ مجھ سمجھنا کہ میرے ہاتھ میں کما لے اے گاؤں والو میرے دل میں جو کلمہ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے اللہ پر جو توقع اللہ پر جو یقین ہے اللہ کی قسم ہمارے ایمان کا نور یہ جاننگی آگ کو بوجھا سکتا ہے دنیا کی آگ کیا ہے اس کو تو آرام سے مجھا دیتا ہے کیا چیز لا الہا وہی کلمہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہماری دکان کیوں نہیں چلی ہمارا مقرب کیوں نہیں چلا ہمارے گھر میں طلاق کے واقعے کیوں ہو گئے ہمارے گھر میں بیوی بچے کنٹرول میں کیوں نہیں آئے وہی کلمہ ہمارے پاس بھی اور وہی اجمیر والے بابا کو تم بھی پہچانتے ہو بے جانتے ہو نام تو سنا نا کھا جا مہین الدین کشتی نام پہچانتے ہو بھائی حال درو ہاں بولو یا نام بولو پہچانتے ہو سب نام سنا نا جمیر والے بابا بہت سے مرتبہ تو جاتے بھی ٹرکے بھن کے جاتے بسے بھن کے جاتے لگزری بسے جاتے ٹرین مچاتے جاتے واپس آتے کیا کمال کر کے جاتے اور کیا کمال کر کے آتے جس اللہ کے ولی نے کبھی زندگی میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہم ان کے روزے مبارکہ پر جاتے ہیں قبر مبارک پر جاتے ہیں ان کے مزار مبارک پر جاتے ہیں فرض نمازیں چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں فرض نمازیں چھوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جس کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام ہم سے بڑا بے شرم کون ہو پھر آکے کیا کہہ کے بالک کھا جا سے بہت محبت ہے ایسی محبت میں آہم لگے کھا جا سے بہت محبت ہے کون کھا جا مہین دنید ان کیا بغن نہیں مانی جاؤ گھر پہ جاؤ اور گھر پہ جاؤ کیا بیوی کو بولا آئے لگی پھر بولا آئے میسی پھر اس کو بولا تیرے سے پڑھ کر میری کوئی جان نہیں اور پھر بولا آئے بھول گیا تیرے باپ کا نام بھول تو سمجھ رہو میری بار سمجھ رہو گھر پہ جا کے بولو I love you I miss you تو میری جان ہے تو میرا دل ہے تو میرا سب کچھ ہے آؤ جو ڈائیلوگ مارکے بھرو اور پھر ایسا بولو یارے پی اپی تو کیا تھا اور تیرے باپ کا نام بھول تو کیا کیا ہوگا درمین خوشی ہو نہیں ایک سال شادی کو ہوا ہوگا یا دو سال شادی کو ہوا ہوگا تو گھر میں طوفان اور ہم زمانے سے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ مہین و دنچشتی کا دامن نہیں چھوڑیں گے عجمین والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور اببہ کا نام آج یاد رکھو گے کہ بہت جدی حلدر واپس آگا اببہ کا نام خاجہ گیا سورتی بولو کیا نام ہے آوان بھی آئی بولو خاجہ خاجہ مہین و دنچشتی رحمت اللہ بولو اببہ کا نام خاجہ غیاس الدین ان کے اببہ کا نام خاجہ خسین احمد ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد طاہل ان کے اببہ کا نام خاجہ شیخ عبدالعزیزی ان کے اببہ کا نام شیخ محمد جاسم ان کے اببہ کا نام ان کے اببہ کا نام امام تقی ان کے اببہ کا نام امام نقی ان کے اببہ کا نام امام علی ان کے اببہ کا نام امام عبقری ان کے اببہ کا نام امام عسکری کریں ان کے اببہ کا نام امام موسیٰ ریوہ ان کے اببہ کا نام امام موسیٰ قازم ان کے اببہ کا نام امام جعفر صادق ان کے اببہ کا نام امام محمد باقر ان کے اببہ کا نام امام زین العابدین ان کے اببہ کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اببہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کون خاجہ معین الدین تشتی میرے پیارو جنہوں نے ہمیں سبب سکھایا کہ یقین اگر ہونا تو جانم کی آنکھ کو مجھا دے گا دنیا کی آنکھ اس کے ساتھ نے کیا چیزیں اور آج ہمارے اوپر حالات پہ حالات حالات پہ حالات اللہ کی قسم کوئی ہمارے اوپر حال نہیں لاتا یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوستے ایک برمیہ اور آپ یقین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لا علاقہ الا اللہ کو اپنے دل میں بٹھائے اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو حل کر دے گا ملوئی شاہ اللہ